ناٹ کے اوپر لیمٹنگ ویلیو ایکوال آ جائے ایکچول ویلیو کے تب آپ زی ناٹ کو کہیں گے کہ یہ پوائنٹ آف کنٹینیوٹی ہے یا فنکشن جو ہے اس پوائنٹ پر کنٹینویس ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ لیمٹ جو تھی لیمٹ کو آپ نے ایک ایبسیلون اور ڈیلٹا کی نوٹیشن میں لکھا تھا زی اپروچیز ٹو زی ناٹ اگر یہ لیمٹ ہو اور یہاں پر آپ کے پاس فنکشن ایف آف زی ہو تو ایکوال کوئی لیمٹ ایل اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک نئی نوٹیشن بنائی تھی ایبسیلون اور ڈیلٹا کی اب یہاں پر کنٹینوٹی یہ بھی چوک ایک لیمٹ کی صورت لکھی ہوئی ہے لیکن رائٹ سائیڈ پر بجائے کوئی کانسٹنٹ لیمٹ کے ایف آف زی ناٹ لکھا ہوئے تو اس لیے اس کمپلیکس فنکشن ایف کو کہیں گے کہ یہ فنکشن کنٹینویس ہے اس پوائنٹ زی ناٹ کے اوپر if for any ایبسیلون greater than zero there exists a positive ڈیلٹا such that f of z minus f of z ڈیلٹا less than ایبسیلون whenever z minus z ڈیلٹا is less than ڈیلٹا اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ویسے تو limit اور continuity اور ڈیفرنشیبلیٹی کو آپ graphical method سے ہمارے لئے سمجھنا مشکل ہوتا ہے let's try یہ ہم نے suppose کر لیا ہے کہ یہ z plane ہے یہ مرے پاس z plane ہے ابھی z plane میں آپ نے کوئی point choose کر لیا جی z ناٹ یہ کوئی مرے پاس point ہے z ناٹ ہے اور اس کو اس کو center مانتے ہوئے یہ ہم نے ایک circle بنا لیے اب اس کا جو یہ radius ہے یہ آپ کے پاس ہے ڈیلٹا تو یہ جو آپ نے لکھا ہوئے z minus z ناٹ less than ڈیلٹا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک open disk ہے z جو ہے یہ z belong کر رہے ہیں ایک open disk کے اندر اگر ایسا ہو جس کا center کون ہے z ناٹ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر آپ w plane میں جا کر f of z ناٹ کو center مان لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس center آ گیا f of z ناٹ تو یہ جو f of z ہے یہ اس circle کو belong کرنا چاہیے اگر z belong کرے ایک ایسے circle کو اس کے interior میں جس کا center ہے z ناٹ پر تو پھر f of z جو ہے یہ ایک ایسے circle کو belong کرنا چاہیے جس کا center جو ہے وہ f of z ناٹ ہے اچھا اب اس کی continuity check کرنے کا procedure وہی ہے جو ہم نے fse میں پڑا ہوئے کہ سب سے پہلے آپ check کر لیں کہ actual value جو ہے وہ defined ہے اور limiting value exist کرتی ہے اور end پر دیکھ لیں کہ دونوں آپس میں برابر ہیں جی کچھ theorem ہیں یہاں پہ first theorem ہے کہ f of z کو اگر ہم components کی صورت میں لکھیں یہ اس کا real component ہے اور یہ اس کا imaginary component ہے real part اور imaginary parts کی صورت میں لکھا ہم نے تو یہ function is point z not کے اوپر continuous ہوگا اگر یہ اس کے اوپر continuous ہے تو اس کے جو real parts ہیں you اور we یہ دونوں اس کے real اور imaginary parts جو ہیں یہ بھی اس point پر continuous ہوں گے دوسرے لفظوں میں اگر کوئی function continuous ہے تو اس کے real اور imaginary parts جو ہیں وہ بھی continuous ہوں گے second theorem کی statement یہ ہے اگر f اور g continuous function ہے تو پھر ان کی جو composition function ہے وہ بھی continuous ہوگا دو continuous functions کا sum بھی continuous ہوگا دو continuous function کا difference بھی continuous ہوگا اور دو continuous function کا product بھی continuous ہوگا اور انکا جو quotient ہے وہ بھی continuous ہوگا provided that g of z 0 is not equal to 0 جو denominator میں function ہے وہ zero کے برابر نہیں ہونا چاہیے z naught کے اوپر مزید اس میں کچھ theorem ہے third theorem ہے continuity of polynomial function یہ جو complex polynomial functions ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے continuous ہوتے ہیں entire complex plane پر entire کا مطلب ہے یہاں پر آپ whole بھی write کر سکتے ہیں کہ سارا جو complex plane ہے اس کے اوپر یہ polynomial functions جو ہوتے ہیں یہ continuous ہوتے ہیں جیسے ایک مثال بھی نیچے دی ہوئی ہے second theorem ہے continuity of rational function جو function بٹے کی شکل میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ continuous ہوتے ہیں ان اپنی domains کے اوپر جیسے یہ function ہے اس کی domain نکالیں تو اس کی domain سارے set of real number بنیں گے except these two points ان دونوں points کے علاوہ یہ پورے complex plane کی اوپر continuous ہوں گے اسی طرح اس کی bounding property بھی ہے ایک bounding property یہ ہے کہ اگر f آپ کے پاس ایک continuous function ہے اور مزید اس کی property یہ ہے کہ یہ continuous ہے ایک close اور bounded region کے اوپر ایسا region جو close بھی ہے جو bounded بھی ہے اگر یہ دونوں باتیں پوری ہو جائیں کہ یہ close اور bounded region کے اوپر continuous ہے تو پھر یہ جو function ہوگا نا یہ function بھی bounded ہوگا bounded function سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ اس کی mod value لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی real number سے less ہوگی جیسے ایک مثال میں نے نیچے دی ہوئی ہے یہ میں نے ایک polynomial function لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ polynomial functions جوتے ہیں یہ تو ہر جگہ پر continuous ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں نے region جو ہے وہ circle لے لی ہے ایسا circle جس کا radius جو ہے وہ two کے برابر ہے اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ bounded بھی ہے اور close بھی ہے تو ہم اس کا upper bound لے لیتے ہیں یہاں پر میں نے اس کا upper bound find کرنے کے لئے triangular inequality لگا دی تو triangular inequality لگا کر اس کو simplify کر کے میں نے اس کا upper bound 12 نکال لیا یہاں پر m کی value جو ہے وہ 12 ہے اچھا یہاں پر ساتھ میں نے ایک note لکھا ہوا ہے کہ یہ جو theorem ہے نا یہ fulfill ہونے کے لئے closeness جو ہے یہ necessary condition ہے necessary and sufficient condition ہے جیسے مثال نہیں چلی ہوئی ہے کہ یہ function جو ہے یہ اس region کے اوپر اس region کے اوپر یہ continuous ہے لیکن اس پر یہ bounded نہیں ہے اس کی وجہ کے کہ یہ جو region آپ نے لیا تھا نا یہ region open region ہے یہ closed نہیں ہے اگر یہاں پر equality کا sign آ جاتا تو پھر یہ closed region بن جاتا لیکن یہاں پر equality نہ ہونے کی وجہ سے یہ open region ہے تو open region کے لئے یہ above theorem یہ دروست نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف close region کے لئے دروست ہے جی ایک example آگئی کہ the number of discontinuities یہ کتنے numbers کی اوپر جو ہے وہ discontinuous ہے تو آپ اس کی factorization کر لے تو اس کی دو discontinuities ہیں آئیوٹا positive اور آئیوٹا negative تو یہ دو numbers کی اوپر discontinuous ہے اسی طرح next ہے یہ function جو ہے اس کے number of discontinuities کتنی ہوں گی اب نیچے جو والا جو denominator ہے اس میں یہ denominator اس نے لکھا ہوا ہے کہ minus one اب denominator کو not equal to zero ہونا چاہیے یہاں سے z mod کی value نکل آتی ہے not equal to one اس کا مطلب ہے z mod one کے برابر ہو تو یہ unit circle کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تو ایسے لا تداد پوائنٹس ہوں گے جو unit circle کے اوپر لائی کرتے ہیں تو اس کے ڈومین کے اندر یہ جو unit circle ہے یہ شامل نہیں ہے تو اس unit circle کے علاوہ یہ ہر جگہ پر continuous ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو discontinuities کیونکہ unit circle کے اوپر exist کرنے والے جو numbers ہوتے ہیں وہ تداد میں infinite ہوتے ہیں uniform continuity کیا ہوتا ہے f of z is uniformly continuous in a region if for any epsilon greater than zero we can find a delta positive delta such that f of z 1 minus f of z 2 less than epsilon whenever z1 minus z2 is less than delta اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں continuity کو سمجھنے کے لئے میں نے آپ کے پاس graph بنایا تھا کہ یہ w plane کے اندر ہے اور یہاں پر یہ اس کا center f of z naught کے اوپر ہے اور z plane کے اندر بھی میں نے open disk بنا دی تھی کہ یہ z1 minus z2 یہ جو difference ہے یہ less than delta ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ z1 اور z2 کے درمیان very small distance ہے اور اگر z1 اور z1 z2 کے درمیان distance very small ہے تو ان کی جو images ہیں ان کے درمیان بھی very small distance ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر یہ بات درست ہو جاتی ہے تو z1 اور z2 جو ہیں یہ کوئی بھی دو points تھے اس region کے تو یہ اس پورے region پر uniformly continuous ہوگا اچھا اب یہاں پر mathematical اس کو چیک کرنے کا میں نے نیچے طریقہ لکھ دیا ہے کہ f z بھی continuous in a region f z ایک region میں continuous ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی point z not ہے اس z not کے لیے کوئی بھی epsilon اگر آپ لیتے ہیں تو ایک delta ہمیں مل جانا چاہیے تو یہ جو delta معلوم کرتے تھے یہ generally depend کرتے ایپسی لون پر بھی اور z not اس particular point کے اوپر بھی تو یہاں پر لیکن اگر یہ جو delta لیتے ہیں یہ صرف epsilon کے اوپر depend کرے لیکن اس particular point کے اوپر depend نہ کرے point اپ region سے جو مرضی اٹھا لیں تو پھر وہ function جو ہوگا وہ uniformly continuous ہوگا ایک theorem کی statement ہے کہ f of z continuous in a closed region اگر ایک closed region میں کوئی function continuous ہے تو وہ لازمی طور پر وہاں پر uniformly continuous ہوگا لیکن یہاں پر بھی condition closed region کی دی ہوئی ہے open region کی condition یہاں پر ہمیں نہیں دی ہوئی تو اس لیے closeness یا necessary condition ہے اس کے اندر جی ایک example ہے کہ میں نے closed disk لے لی ہے جس کا radius 2 ہے اس region کے اندر یہ جو function ہے یہ continuous ہے bounded ہے یا continuous اور bounded دونوں ہیں یا continuous بھی نہیں ہے اور bounded بھی ہے یہ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس کے نیچے جو function لکھا ہو ہے z 3 لکھا ہو ہے z 3 plus 27 تو اس کو اگر آپ factorize کرتے ہے تو یہ بن جائے گا z plus 3 اور اس کے علاوہ یہاں پر آ جائے g z square z square minus 3 z آئے گا اور پلس کیا آجائے گا 3 کا square 9 آجاتے اب اس کے اگر آپ roots دیکھیں تو z plus یہاں سے ایک اس کا root نکل آتا ہے minus 3 اور باقی جو roots ہیں اس کو اگر آپ quadratic formula سے solve کریں تو آپ پتہ چلے گا کہ ایک root minus 3 omega نکل ہے اور دوسرا root جو minus 3 omega تو اب اگر آپ ان کی modulus value نکالیں ان کا mod نکالیں تو ہر ایک کی جو modulus value وہ تین ہی آئے گی ٹھیک ہے مطلب یہ تینوں roots ایک ایسے circle کے اوپر لائی کرتے ہیں جس کا radius 3 ہے یہاں پر اس نے جو disk دی ہوئی ہے وہ disk ہے جس کا radius 2 ہے دوسرے لفظوں میں یہ ہمیں disk دی ہوئی ہے اس کا radius 2 ہے یہ اس کا radius ہے 2 اور یہ جو discontinuities ہیں there are 3 discontinuities یہ تینوں کی تینوں جو ہیں یہ ایک ایسے circle پر لائی کر رہی ہیں جس circle کا radius جو ہے وہ 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس region سے یہ تینوں discontinuities outside لائی کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس circle پر تو یہ continuous function ٹھیک ہے تو continuity تو یہاں سے ہوگی verify اسی طرح نیچے ہم اس کی boundedness check کرنے کے لیے triangular inequalities لگا دیتے ہیں اور اسی طرح وہ جو z1 plus z2 کی greatest value اور smallest value ہے وہ function use کر کے ہم نے find out کر لی ہے اس کا upper bound 5 divided by 19 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ continuous بھی ہے یہ function اور یہ function bounded بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں boundedness جو ہے نا یہ تو verify خود بخود ہی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ closed region تھا اور اب ہم نے theorem پڑھ ہے کہ closed region کے اوپر جو بھی continuous ہوگا وہ لازمی طور پر bounded ہوگا تو یہ bounded ness ہم verify نہ بھی کرتے تو پھر بھی یہ بات understood تھی کہ bounded function ہے مزید اس میں ایک question یہاں پر دیا ہو ہے کہ یہ جو function ہے یہ continuous ہے inside this circle continuous ہے یا outside ہے یا اس circle کے اوپر ہے اب اس کی denominator کی factorization کرتے ہیں تو اس دو roots ہمیں ملتے ہیں one اور two one بھی اس circle کے inside لائی کرتے اور two اس circle کے اوپر لائی کرتے ہے اس کا مطلب یہ inside بھی continuous نہیں ہے on بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس circle کے outside جو یہ function ہے یہ continuous function ہوگا اس function سے باہر جی یہاں تک ہمارا سندو function نہیں اس کو ملتی ویالیوڈ function